اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ آپ سب چک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ موبلک مایکرو فانانس پینک جس کی برانچے سکریبن پورے پاکستان میں اوپن ہو چکی ہیں وہ لون آفر کر رہے ہیں سب کو گھر بنانے کے لیے اس لون کو نام دیا گیا ہے ہاؤس لون تو کتنا لون دے رہے ہیں کن کنڈیشنز پر دے رہے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹ شاہی ہوں گے اس کے لیے کیا کیا پروسیجر ہے تمام پروسیجر میں آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھا دوں گا اس لیے پلیز ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے دماغ میں جتنے بھی پرابلمز ہیں سوال ہیں وہ کلیر ہو جائیں اور آپ کو بعد میں پھر پریشانی نہ ہو تو دوستو جو نئے دوست آئے ہیں چینل پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں میرے چینل کی ویڈیو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں گھنٹی والے نشان کو تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز ان تک بھی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں دوستو اصل بات کی طرف دوستو یہ میں اس ٹائم موبی لنک مایکرو فانانس بینک کی اوفیشل ویب سائٹ پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں موبی لنک بینک ڈاٹ کام سلیش ہاؤس لون میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو وہاں سے دیکھ لیں گے اچھا جی پہلے اس کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں اس کو تسلی سے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا پروڈک ڈسکرپشن کیا ہے وہ لوگ جو نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں کنسٹرکٹ آ نیو ہاؤس جو گھر بنانا چاہتے ہیں نیا گھر مجودہ گھر کے اوپر آپ مزید کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں فار ایجیمپل آپ کا سنگل سٹوری آپ اس کو ڈبل سٹوری کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے گھر کو رینوویشن کروانا چاہتے ہیں رینوویشن کا مطلب کہ اس کی ڈنٹنگ پینٹنگ وغیرہ سمجھ سکتے ہیں وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا دوستو اس میں ایج لیمٹ یہاں پہ بتائی گئی ہے پچیس سال سے لے کے اٹھاون سال تک اپلائے کر سکتے ہیں مرد عورت دونوں کیونکہ اس میں جنڈر کا ہمیں نہیں بتایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مرد عورت دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پچیس سال سے لے کر اٹھاون سال تک ففٹی ایٹ یرز لون اماؤنٹ کتنی ہوگی ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک ٹھیک ہے دوستو ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور لون کٹینی اور کتنا ہوگا ایک سال سے لے کر پانچ سال مطلب پانچ سال کے اندر اندر آپ نے لیا ہوا لون واپس کرنا ہے بینک کو موبلنک مایکرو فانانس بینک کو آپ نے پانچ سال کے اندر اندر جو آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ واپس کرنا ہے اچھا اب اس کے لئے ڈاکومنٹس کیا کیا ریکوائیڈ ہے یہ دیکھ لیں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا سی این ای سی اریجنل ای ڈی کارڈ ہونا چاہیے نادرہ سے ویریفائی ہونا چاہیے تقریبا جو نادرہ کے آفیسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں ویریفیکیشن والے سور پہ لے کے وہ آپ کو ویریفیکیشن سلپ نکال دیتے ہیں سٹیمپ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی مل جاتا ایزیلی تین ریسنٹ فوٹو گراف پاسپورٹ سائز پاسپورٹ سائز تین تصویریں ہونی چاہیے آپ کے پاس پروف اور رننگ بزنس اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کاروبار کا پروف ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا کاروبار ہے اور آپ اس کے مالک ہیں اپنے بجلی کے بل کیے کپی دینی ہے آپ نے اپنی دکان کی یا گھر کی دو بندے آپ نے زمانتی دینے ہیں جو بہتر ہے کہ آپ کے ریلیشنشپ مطلب کہ آپ کے رشدار ہونے تو آپ دوست بھی دے سکتے ہیں ریلیشن میں آپ اپنا دوست اس کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اس کا ایڈریس دینا پڑے گا اور کونٹیکٹ نمبر دینا پڑے گا اس کے بعد پروف آف پروپورٹی اگر آپ اپنے زمین رکھواتے ہیں گروی رکھواتے ہیں تو پروپورٹی کے ڈاکومنٹ دینے پڑیں گے آپ کو اس کے لیے لیگل اوپینیم میمورینڈم آف ٹائٹل ڈیڈ ایفی ڈیویٹ دینا پڑے گا ایفی ڈیویٹ مطلب اسٹام وغیرہ اچھا اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے اور آپ سیلری پرسن ہے آپ کو سیلری ملتی ہے تو پھر آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ کو سیلری سلپ دینی پڑے گی جاب سرٹیفیکیٹ لیٹر مطلب کہ جو جاب کے آرڈرز ہوں گے اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوگا وہ آپ نے اس کی کوپی اور بینک سٹیٹمنٹ فر لاسٹ سکس منت اور آپ کو پچھلے چھ مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کہ چھ مہینوں سے آپ کی سیلری اس میں آ رہی ہے اچھا جی نیچے آتے ہیں سیکیورٹی کی طرف سیکیورٹی کیا ہے جی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ دس لاکھ روپے تک لیتے ہیں تو دو لاکھ روپے آپ کو ایز سیکیورٹی بینک میں رکھنے پڑیں گے یہ سب سے جو میجر بات ہے ٹھیک ہے جی دو لاکھ روپے آپ کو بینک میں رکھنے پڑیں گے ایز سیکیورٹی وہ آپ کی ہوں گے اس چیز کی ٹینشن نہ لیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بعد ممورینڈم مطلب کہ آپ کو ایک وہ دینا پڑے گا اسٹام دینا پڑے گا اس کے بعد پوسٹ ڈیٹڈ چیکس سیکیورٹی چیکس ہن جی جب آپ آپ نے جتنی آپ کی قسط بنے گی قسط آپ کی کتنی بنتی ہے جتنی بھی بنتی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے ان کو اگلی ڈیٹوں میں چیک سائن کر کے دینے ہیں جیسے ہی آپ ان کو جا کے قسط جمع کرائیں گے اس مہینے والا چیک آپ کو واپس دے دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کے سیکیورٹی رکھی جاتی ہے اس کی ٹنشن نامیں اور لائف انشورنس پالیسی اگر آپ کی لائف انشورنس پالیسی ہوئی بھی ہے تو وہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا تو اب دوستو بات آپ کے ذہن میں سب کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اس کے اوپر سود کتنا ہے آنی چاہیے مارک اپ کتنا ہے آنا چاہیے آپ کے ذہن میں دوستو تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ڈسکرپشن کے اندر انہوں نے کہیں بھی سود کا ذکر نہیں کیا کہیں بھی کیا ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے کہیں پہ بھی انہوں نے سود کا ذکر نہیں کیا تو پھر کیا سود نہیں ہوگا ایسا تو پوسیول ہے نہیں تو پھر تو آپ کو موبیلنک مائکرو فانانس بینک جانا پڑے گا وہاں جا کے آپ کو مزید انفارمیشن سود کے بارے میں مارک اپ کے بارے میں وہاں سے لینی پڑیں گے کہ بھائی اس کے اوپر انٹرسٹ کتنا ہے اس کے اوپر مارک اپ کتنا ہے ہم لے تو رہے ہیں واپس کتنا کر رہے ہیں ہم نے اور جب واپس کر رہے ہیں تو کس لحاظ سے کر رہے ہیں مہینے کے لحاظ سے کر رہے ہیں چھ مہینے کے لحاظ سے کر رہے ہیں سال سے کر رہے ہیں یا بل کماؤنٹ میں کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے نئی دی یہاں پہ اس کی انفارمیشن تاکہ آپ خود پرسنلی جا کے موبلنک میکرو فائنانس بینک کو وزٹ کریں اب آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمارے شہر میں اس کی برانچ ہے یا نہیں ہے بلکل آپ اچھا سوچ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو علاج بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی موبلنک بینک ڈاٹ کام سلیش برانچیں ان کی کدھر کدھر ہیں تلہ گنگ شداد کورٹ نصیر آباد پنڈی بٹیاں ساری ڈیٹیلز انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں اس چیز کی بلکل ٹینشن نہ لیں ساری میں آپ کو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں جہاں جہاں ان کی وہ ہیں برانچیز ہیں آپ کی جو قریب ترین برانچ ہے وہاں پہ جائیں ان کو جا کے بتائیں اور پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہو جائیں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دوستو ایک بات دوبارہ سے کلیر کرتا جاؤں اور روپیٹ کر رہا ہوں بات کہ انٹرسٹ کے بارے میں ان سے تفصیلی آپ جب جائیں گے پوچھنے کے لئے تو انٹرسٹ کے بارے میں ان سے ذرا تفصیلی بحث کیجئے گا اور پوری تفصیل کمپلیٹ لے کے آئیے گا کہ آپ نے انٹرسٹ کتنا ہوگا پوری اماؤنٹ کے اوپر دینا ہے یا ہر سال لینا ہے پوری اماؤنٹ پر دینا ہے تو کتنا ہے ہر سال دینا ہے تو کتنا ہے یہ باتیں ذرا اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا اور یہ ان سے کنفرم کر کے آئیے گا دوسری بات دوسری بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جہاں پر دیکھیں مورگیج کے لئے انہوں نے گھر کے کاغذات مانگے تو سیلری پرسن جو ہے اگر وہ قرائے کے گھر میں رہتا ہے اس کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے تو وہ گھر بنانے کے لئے کیوں لیتا تو اگر اس نے پروپرٹی کے ڈاکومنٹ انہوں نے مانگے ہیں تو یہ ان سے پوچھ گیا کہ اگر ہم سیلری پرسن ہیں اگر سیلری پرسن آپ میں سے کوئی جاتا ہے نا کوئی زمین دار جائے اس کے لئے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی سیلری پرسن جاتا ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو وہ ان سے یہ پروپرلی اس کے آپ نے پوچھ گیا اور آپ نے زیر میں کلیر رکھنی ہیں یہ باتیں کہ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو پروپرٹی کے ڈاکومنٹ کیوں ضروری ہیں یہ بات اور اس کے بعد جنرل پاور آف اٹرنی یہ جو دو لاکھ روپے آپ نے ایزا سیکیورٹی ان کو دینے ہیں کیا یہ دو لاکھ ان کے پاس ہوں گے اور پھر آٹھ لاکھ کے اوپر انٹرسٹ لگے گا یا پورے دس لاکھ پہ لگے گا اور دو لاکھ روپے جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس دوران جس دوران آپ یعنی کہ اس کی قسطیں دے رہے ہیں تو یہ چیزیں کچھ questions ہیں جو آپ کو بینک بتائے گا میں نہیں بتا سکتا کیوں میں نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ mention نہیں ہے تو آپ لوگوں نے جانا ہے ان کی franchise کے اوپر یا ان کے بینک میں جانا ہے اور جا کے اپنی مکمل تفصیلات معلومات لے کے آنی ہیں تو حسط دوستو آپ لوگوں کے لئے بہت benefited ہوگی آج کی یہ ویڈیو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں جن ویڈیو سے آپ کے لئے آپ کے مسئلوں کا حل نکلے جن ویڈیو سے وہ آپ کے لئے بناوں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا مت پولئے گا کوئی questions ہو آپ اس میں ہم discuss کر سکتے ہیں آپ وہ comment box میں comment کریں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ discuss کر لیں گے جس کو بھی solution پتا ہوگا وہ share کر دے گا ہمارے ساتھ اور جو بندہ بھی میں آپ لوگوں سے request کر رہا ہوں جو بندہ بھی branch میں جائے گا bank جائے گا وہ واپس آگے comment میں اپنا experience ضرور share کریں بتائیں ضرور کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی تو اسے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو subscribe کرنا ویڈیو کو like کرنا بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعوم یاد رکھے گا اللہ حافظ